اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَلْمِحَاد سورہ آل عمران آیت نمبر بارہ نافرمانوں کا انجام زلت ہے قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کو کہہ دو یعنی خاص طور پر یہودیوں کو کہہ دو واضح ایک ایک کفار سے ہر قسم کے کفار بھی مراد ہو سکتے ہیں سَتُغْلَبُونَ کہ اب تم مغلوب ہو جاؤ گے یعنی اے یہودیوں وہ وقت آ گیا ہے کہ تم سب انقریب خدای لشکر کے سامنے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دو گے روایات میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فتح پانے کے بعد یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا اے یہودیوں اسلام قبول کرو اس سے پہلے کہ تمہیں وہی مسئبت پہنچ جائے جو قریش کو پہنچی یہ سن کر یہود لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے آپ نے چند نتجربہ کار لوگوں کو شکست دی ہے اگر ہم سے جنگ کی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہم ہیں اور جنگجوہ ایسے ہوتے ہیں ان کی اس گستاخانہ گفتگو کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی شکست اور ان کی رسوائی کا اعلان کر دیں چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد یہود زلیل اور رسوہ ہو گئے بنی قریضہ مقتول ہو گئے اور بنی نظیر کو خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا گیا پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں بھی ان پر مسلمان حملہ آور ہوئے اور ان کے قلعے فتح کیے اور ان سے یہ معایدہ ہوا کہ کھیتی باڑی کرتے رہیں اور خجور کے باغوں میں کام کریں اور جو پیداوار ہو اس کا مخصوص حصہ مسلمانوں کو دیا کریں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیوں کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا یہ دنیا میں ان کی زلت رسوائی اور مغلوبیت ہوئی قرآن کریم کی یہ پیش گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کافروں کی دنیا میں زلت اور رسوائی کا بیان فرما کر اب آخرت میں ان کی تباہی کا ذکر کیا جا رہا ہے وَتُحْشَرُونَ إِلَا جَهَنَّمَ اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جائے جائے گا یعنی آخرت میں کافروں اور نافرمانوں کو جہنم کی طرف ہنکا کر لے جائے جائے گا اور یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا وَبِئْسَلْمِحَاد اور یہ بہت بھرا ٹھکانہ ہے یعنی کافروں کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے جہنم بڑی بری جگہ ہے آیت کا میسے جواب کے نام فخر اور تکبر کا انجام فخر اور تکبر کا انجام زلت اور رسوائی ہے پس ہر کسی کو اپنے اندر جھانگ کر دیکھنا چاہیے کہیں وہ فخر غرور عجب و تکبر میں تو گرفتار نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا نمبر دو قرآن اور صحیب قرآن کی صداقت کی بلکل واضح دلیل مستقبل کے بارے میں قرآنی پیشگوئیوں کا ثابت ہونا قرآن اور صحیب قرآن کے سچا ہونے کی واضح دلیل ہے اس لئے اپنے ایمان و یقین کو ان پیشگوئیوں کے ذریعے مضبوط سے عضبط کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ یقین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے یقین کو بنانا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوچنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں سوچنا اللہ تعالیٰ کی آیات کو بار بار پڑنا پھر اس میں غروف فکر کرنا اس کے نور کو حاصل کرنا ہر آیت کا حق یہ ہے کہ آپ اس آیت کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ آپ کو رونا آجائے آپ اللہ کے شوق میں رو پڑھیں آپ اللہ کے خوف سے رو پڑھیں یہ ہر آیت کا حق ہے اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے جو اللہ والے ہوتے ہیں مشایخ ہوتے ہیں وہ ایک آیت کو کئی کئی دفعہ دوراتے ہیں اس آیت کا خوف حاصل کرتے ہیں اس آیت کا نور حاصل کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ کے شوق کو بڑھاتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ کے خوف کو بڑھاتے ہیں تو ہم بھی آیات کو قصر سے پڑھنے کا اعتمام کریں سمجھنے کا اعتمام کریں اپنی صلاحیتیں صرف موبائل کے اوپر نہ لگائیں اپنی صلاحیتیں صرف دنیا کی چیزوں پر نہ لگائیں اپنی صلاحیتیں صرف دنیا کے کاموں میں نہ کھپائیں بلکہ دین کے اوپر بھی کھپائیں دین کے اوپر اپنی صلاحیتیں لگائیں دین کے لئے وقت نکالیں اللہ تعالیٰ صدوہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لئے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی احتمام نصیب فرماتے ہیں آمین